السلام علیہ وسلم نظر آتا ہے یا کوئی ایسا نظر آتا ہے کہ جسے اہلِ تقیہ کہا جاتا ہے عالمہ غیرِ معالمہ کہا جاتا ہے پسیحہ کہا جاتا ہے پلیقہ کہا جاتا ہے ابن عباس جیسے بڑے معورد جن کو اکھیلہ بنی قرائش کہتے ہیں اکھیلہ بنی حاشم کہتے ہیں اور جن کو امامِ حسین نے کہہ کر دس محرم کو جائیں کہ اے میوی بہائن زینب مجھے نماز اس شب میں پراموش نہ کرنا چینہ ناظرین کیا بتاؤں کہ میں کیا شان ہے زینب کی کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے یہ نہ ہوتی تو مر جاتا اسلام بھی کل ایمہ کا ایمہ کا مان ہے کیا بتاؤں کی کیا شان ہے زینب کی یہ حبیبِ خدا کے دل کا ارمان ہے ہے شجاعات کی ملکہ اس کا لقب اس کی قدموں میں سردارِ زمینِ عرب کربلا ہے زندہ اسی کے سبب اس کی ملحب کرے خود محمد کا رب اکل اس کے فضائل پر حیران ہے کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے کیا بتاؤں کہ زینب کی کیا شان ہے اور خود بخطابت کی سردار ہے اس کی نانہ شریعت کے سردار ہے باپ ملکہ شرافت کی سردار ہے دکھائی جنت کے سردار ہے چھوٹا بھائی وہفاؤں descendants ہے کیا بتاؤں کہ زینب کی کیا شان ہے عزیز آنے مہترم آج جناب زیرت کی شخصیت کی بروشی داننے کے لیے ہمارے ساتھ ایک معروف عالمہ اور معروف صدع میں سمجھتی ان کا انداز بڑا شیری بہت شائستہ ہے جو سمجھاتی ہیں ان کے سمجھانے کے انداز سے لفظ جو ہے دل پر اثر کرتے ہیں ہم اپنی پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں عالمہ تحرین قازمی کو السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے دعوت دی ممنون اور مشکل خانم کیسی ہیں آپ الحمدللہ دعائیں آپ کی آپ کیسی ہیں سلامت رہی ہے بہت ممنون اور متشکر کہ خانم آپ نے اپنے اکیمتی وقت سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور آئی اپنے دیکھنے والی ناظرین کو بتاتی چلیوں کہ خانم تحرین قازمی صاحبہ دفصیر ایک قرآن میں ماسٹر ہے مدرسہ ہے شعبہ تدریز سے مبستہ بھی ہیں جامدلل مصطفیٰ سے پارے پر تحصل بھی ہیں اس کے علاوہ آپ ان کو متعدد چینل پر ان کی تغضو ان کی ترویج ان کی جو بولنی کا انداز ہے خطاوت کا انداز ہے اس کو دیکھتے رہتے ہوں کہ ہم سوالوں کی سلسلے کی پڑھا کرتے ہیں کہ بتائیے آلمہ صاحبہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں عرب کی تاریخ میں بہت سے اندھیریں نظر آتے ہیں وہاں خانبادر رسول میں یا آئمد پاہرین کے گھر میں جب کوئی نسا کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ لمحہ باعث سے مسرک ہوتا ہے جبکہ اس کی دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں سورہ تکویر کی طرح یہاں تاریخ عرب کا چاہل کا باپ جو ہے وہ بے زمی قطلت کی جو ہے وہ مرسی کو پڑھتا ہوا نظر آتا ہے تو ایک جانب تو بیٹی کے پیدا کرتے ہی عرب کی تاریخ میں جہے کی تاریخ میں باپ ایسا تھا چاہلت کا کہ بیٹی کو بغیر کسی گھلہ کے دفنا دیا جاتا تھا وہاں دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ آئمد توہرین کی گھر میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانوادے کی گھر میں بیٹی کو اتنی عزت دی جاتی ہے یا تو وہ امی ابیہہ کہلاتی ہے یا زوئی نب کہلاتی ہے آپ فرمائیں گے اس کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہوں بہت خوبصورت آپ نے سوال پوچھا ہے فہر سائرہ اور اس حوالے سے بس میں یہ بیان کرنا چاہوں گے کہ وہ خدا بزرگو بڑھتر جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے جو علیم ہے قدیر ہے حقیم ہے رحمان ہے رحیم ہے بندے کے حق میں ایک بیشرے کے حق میں خدا جو بھی چاہتا ہے اسی میں بندے کی اسی میں بیشرے کی دنیا میں اور آخرت کی یعنی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے اگر ہم سورہ شورہ میں دیکھیں نا فر تو زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے تو بیٹی کے پیدائی سے اگر کسی کے چہرے بقائدہ یہ روایت مل دی ہے کہ کسی کے چہرے کا رنگ اگر بدل جائے تو یہ خدا کی علوبیت مالکیت اور خلقت اور انتخاب پر اعتراض ہیں اور یہ بہت بڑا گناہ ہے زمانے جاہلیت میں بیٹوں کی پیدائش پر اس حد تک نفرت انگیز طریقہ کار اختیار کیا جاتا تھا کہ وہ انہیں جو ہے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور اسی لئے سورہ اگر ہم دیکھیں قرآن میں جو اسلام میں جو مقام بیٹی کو خدا بزرگ و بڑتر نے عطا کیا ہے اسلام نے عطا کیا ہے وہ کسی بھی عدیان میں عطا نہیں ہوا ہے لہٰذا ہم سورہ شورہ میں دیکھیں تو سورہ شورہ کی آیت نمبر فورٹی نائن میں خدا وند مطال بیٹی کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ خدا وہ ہے جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹا عطا کرتا ہے تو اس آیت میں اگر ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے کہ تمہاری نگاہوں میں یہ کم تر اور حقیر ہے یعنی یہ جو بیٹی کو تم کم تر اور حقیر جان رہے ہو جبکہ میری نگاہوں میں سب سے زیادہ مقدم ہے اس حقیقت پر اگر ہم ہمیں ضرور توجہ کرنا چاہئے خواہر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہاں اگر ہم دیکھیں تو جو حضرات یعنی جناب قاسم طیب طاہر اور ابراہیم پیدا ہوئے تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ رہا اور ان کی ولادت پر خدا سبحانہ وتعالی کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک بات نہیں دی گئی اور نہ ان کے بارے میں قرآن مجید میں کوئی آیت نازل ہوئی ہے ہاں لیکن جب جناب السیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ رحم مادر میں آئیں تو سورہ قوسر نازل ہوئی اور آپ کو خیر قصیر اور دائمی نیکی کی بشارت دی گئی تو اگر کسی کے یہاں بیٹی نہیں ہے بقاعدہ کہا جاتے ہیں تھوڑا سا خارس ساہر خارسائرہ میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ بیٹی کی عظمت اور رحمیت کے حوالے سے کہ اگر اسی کے یہاں بیٹی نہیں ہے تو مستحب ہے کہ انسان خدا کی باہرگاہ میں جو ہے وہ بیٹی ہونے کی گڑ گڑا کر دعا کرے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق جیسے بیٹوں کے ہونے کے باوجود خدا سے بیٹی کی دعا کی تھی اور حضرت امام جاپر صادق علیہ السلام نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے حوالے سے اس طرح فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے بیٹی کے لیے دعا کی تاکہ وہ ان پیڑنے کے بعد ان پر گریہ کرے اور نالہ کرے لہٰذا خوار کے اگر انسان لڑکی کا باپ ہے تو یہ اس کے لیے بقاعدہ باعث سے فقر ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک بیٹی کے باپ تھے اور اس لحاظ سے تھوڑا سا میں بیان کرتی چلوں ایک بیٹی کی عظمت کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے کہ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے زمین اس کا بوجھ اٹھاتی ہے آسمان اس کے سر پر سایا کرتا ہے خدا اسے روزی دیتا ہے اور بقاعدہ کہا اپنے اصحاب سے مخاطب ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ لڑکی تو بیٹی تو خوشبودار پھولوں کا دستہ ہے جس کو تم سنتے ہو اور شب مہراج میں بھی خدا نے اپنے حبیب احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پرمایا بڑی پیاری حدیث ہے کہ لڑکیوں کے باپ سے کہہ دیجئے خدا کہہ رہا ہے کس سے اپنے حبیب سے کہ لڑکیوں کے بیٹیوں کے باپ سے کہہ دیجئے کہ بیٹیوں کے ہونے سے تنگ دل نہ ہو انہیں میں نے ہی پیدا کیا ہے اور میں ہی انہیں رزق دیتا ہوں اور جو شخص اپنی بیٹی کو خوش کرتا ہے روز قیامت خدا کہہ رہا ہے میں اسے خوش کروں گا تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بقاعدہ کہا ہے کہ جس شخص کے یہاں لڑکی ہو یا بیٹی ہو تو اسے چاہیے کہ اسے نہ جھڑکے اسے حقیر نہ سمجھے بیٹے کو اس پر مقدم نہ کرے تو خداوند مطال جو ہے اسے جنت میں داخل کرے گا یہ مقام ہے جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی وہ بقاعدہ کہا گیا ہے کہ جس شخص کے ہاں ایک بیٹی ہوتی ہے اسے ہزار حج کا ہزار جہاد کا ہزار مہمانی کا ہزار قربانی کا ثواب ملتا ہے یعنی اور اس بیٹی کا کیا کہنا خوہر کہ جس کے بارے میں جس کی آمد سے جو ہے وہ خاندانِ نبوت اور رسالت کی رونک میں جو ہے وہ مزید تطافہ ہوا جیسے آپ نے ذکر کی اور آج جس ہستی کام ذکر کر رہے ہیں جو جناب زہرہ سلام اللہ علیہہ کے بعد یہ دوسری ہستی تھی جس پر مخلوق خدا میں خواتین کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی کی حجت قائم ہوئی یہ ایک ایسی حجت تھی کہ جس نے جاہلانِ عرب کے تاریخ ذہنوں اور غلط افقاد پر تازیانہ جدید کا کام کیا اور یہ وہ ہستی جس کا نام بھی خداِ بزرگ و برطر نے معین کیا اور جس کے نام کو خدا نے لوہے محفوظ میں لکھ دیا ہے یعنی کتنا خوبصورت نام ہے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ زینب لوگت میں اگر ہم دیکھیں تو نیک منظر اور خوشبودار درق کے اس کے معینہ ہے اور اس کے دوسرے معینہ اگر ہم دیکھیں تو زینب یعنی باپ کی زینت کے ہیں تو اس میں زینب کا کمال یہ ہے کہ بقاعدہ اس نام کا یہ کمال ہے کیونکہ یہ خدا کی جانب سہتہ کردہ ہے اس کا کمال یہ ہے اس نام کا کہ یہ قبولیت دعا کے لئے کافی ہے اور بقاعدہ کہا جاتا ہے کہ مرہوم جو بہت بڑے بڑے جو علماء کرام تھے اور جن میں ایک علمی شخصیت کا میں ذکر کروں گی جن کا نام تھا مرہوم مرزا بلقاسم قمی جو عظیم علماء اور مراجعہ میں سے تھے اور صاحب کرامت بھی تھے بقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت زینب صلی اللہ علیہ کی اس میں مقدس سے توصل کرتا ہوں یعنی میرے لئے جناب زینب صلی اللہ علیہ کا نام کافی ہے دعا کی استجابت کے لئے تو وہ جناب زینب صلی اللہ علیہ کے نام کو استجابت دعا کا سبب سمجھتے تھے اور اسی طریقے سے میں نے جیسے بیان کیا کہ جناب زہرا کی بیٹی دنیا میں آئیں تو ان کے نانا کے ان کے نام کو زینب کی زینت بخشی تو لہٰذا یہ آج ہے میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے نام زینب کا جو ہے اجاز بیان کیا اور تھوڑا سا میں چاہوں گی خواہر کے تھوڑا سا القبات جو جناب زینب صلی اللہ علیہ کے ہیں جو آپ کو ملے ہیں جو عرفہ آپ کو کہا گیا امینہ آپ کو کہا گیا فاصلہ آپ کو کہا گیا عقیلہ کہا گیا اور ملیقت النساء عقیلت النساء آپ کو کہا گیا ہے اور فصیحہ فصاحت کی مالک خاتون آپ کو کہا گیا سر بیہ یعنی اپنے پدر بزرگوار کی رازدان آپ ہیں کفیلت السجاد ہیں سید الساجدین کی سرپرست ہیں آبدہ علی ہیں خاندان علی کی آبدہ ہیں یہ خوبصورت القاب ہیں جو ہمیں جناب زینب صلی اللہ علیہ کی شخصیت میں نظر آتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم اگر دیکھیں تو جناب زینب صلی اللہ علیہ نے باب العلم مدینہ العلم اور خانہ علم اور معرفت میں آنکھ کھولی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی آگوش میں آپ نے تربیت پائی اور جناب زہرہ جیسی مادر گرامی کی گود میں آپ نے روشت اور کمال کی منازل کو تیکی اور اور آپ جناب زینب صلی اللہ علیہ کے علم کے حوالے سے ہمیں ملتے کہ خود امام زین العابدین سید ساجدین جو امام تھی وہ بیان فرماتے ہیں اپنی خوپی کی تعریف اور توصیف اور علمی کمالات کے حوالے سے کہ آپ فرماتے کہ میری جو خوپی ہے بینا پڑھائے عالم یعنی انتی بحمد اللہ آلمتن غیر معلم یعنی کتنا پیارہ کہ بینا پڑھائے عالم اور بینا سکھائے جو ہیں وہ دانہ ہیں یعنی آپ وہ دانشمن ہستی ہیں جسے کسی بھی مدرسے کی کسی بھی معلم کی ضرورت رہی ہیں آپ وہ فہمیدہ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ فہم و فراست کے لیے اسباق حاصل نہیں کیے آپ میں جناب زینب کو امری شکن قطیب قطابت قرسن بر آزادی سکن کی نقیب قرار دیا بوترابی اور حسین فرن سب کو کی تنہا وارد جناب زینب جتنے ان کے القبات بیان فرمائے کم ہے کیونکہ تاریخ کہتی ہے ایک ہزار سے زائد جناب زینب اب اگراؤ کے ان کے کسی نسا کے ہمیں نہیں ملتے کیوں نہ ملے کتنی دشواریاں کتنی پریشانیاں انہوں نے برداشت کی صبر کی ملکہ تھی اور یہ اسی حالے سے خوشش ہوں گی کہ صبر کی ملکہ میں سمجھتی ہوں کہ صبر جہاں ختم ہوتا ہے وہاں زینب کا جو ہے وہ زینب کی برداشت کی اتنا ہوتی ہے جو مراحل برداش کی کوفے کی راہ میں اپنے بھائی حسین کی مشن کو پھیلانے کے لئے اس حوالے سے پوچھ صبر کی تحریف آپ بتائیں آپ کی نظر میں کیا ہے اور بیوی کو اپنی زیارت میں جبل صبر کہا گیا ہے اس پر روش آئیے جی احسن خوہر اس حوالے سے میں تھوڑا سا انہشار سے آغاز کروں گی اپنے جواب کا کہ بڑی پیارے احسن نے کی اور جیسا کہ صبر کے حوالے سے جو آپ نے کہا کہ اس کی تعریف تھوڑی سی بیان کی جائے تو صبر کے معنی جو ہیں وہ زبط نفس اور قوت برداش کے ہیں اور صبر کا تعلق جو ہے وہ ان لوگوں سے ہے یعنی جو اللہ کے جاری کی حقائق اور کو تسلیم کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کرنے کا نام جو ہے وہ صبر ہے یعنی واجبات کی پابندی صبر ہے اور حرام کاموں سے پرہیز کرنا جو ہے وہ صبر ہے اور اسی طریقے سے ہم دیکھیں مسئیبت کے موقعے پر بھی صبر کرنے کے نفسیانی خواہشات پر قابو پانے کا نام بھی صبر کہا جاتا ہے اور ایک ظالم کے سامنے حق یعنی قیام کرنا بھی صبر کہا جاتا ہے اسی طریقے سے جیسے کہ خدا وزرگ بڑھتر بھی قرآن میں اشارت فرما رہا ہے وزبرو ان اللہ معا السابرین کہ صبر کرو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور دوسرے مقام پر چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی بڑی پیاری حدیث ملتی ہے صبر کے حوالے سے کہ جو مومن کسی مصیبت میں مقتلہ اور اس پر صبر کرے تو اس کو ہزار شہید کا ثواب ملتا ہے تو صبر جو ہے وہ ایک الہی اور اخلاقی اور انسانی جو ہے وہ مسئلہ ہے جو جس کو خدا وند مطعال جو ہے وہ پسند کرتا ہے جو عظیم عجر اور ثواب کا باعث ہے اور صبر کے ذریعے جو ہے وہ انسان کے دل میں پلب میں اور جان میں طاقت پیدا ہوتی ہے اور بقاعدہ صبر انسان کو شیعتین جن اور ان سے حفاظت کرنے والا ہے جو شخص صبر سے کام لیتا ہے نا تو خدا وند مطعال اس کو توفیق عطب فرماتا ہے صبر کی توفیق عطب فرماتا ہے یعنی صبر یعنی بہترین اور خوبصورت زینت ہے انسان کو چاہیئے کہ اپنے آپ کو صبر سے مزین کرے تاکہ شیطانی خیالات اور وسوسے اس کے دل میں پیدا نہ ہو ترین افراد کے سامنے پورے دلیری کے ساتھ جو ہے اسیری کی پرواہ کے بغیر مظلوموں کا حق کا دفع کیا اور اسلام اور قرآن کی حقانیت کا پرچم آپ نے بلند کیا اور آپ نے امام حسین علیہ السلام کا جو یعنی کتنے شجعانہ یعنی پیغام حسین آپ نے گھر گھر تک پہنچایا ایک صبر کے ساتھ یعنی وہ جناب حسین علیہ جنہوں نے کس طرح جو ہے کربلا میں وہ منظر بھی دیکھا کہ اپنے بھائی حسین کا کٹتا ہوا سر دیکھا اور لاشوں پہ لاشے آتے ہوئے دیکھے اس مقام پر بھی جناب حسین علیہ سلام کے مقدس مشن کی تقمیل کو یقینی بنایا اور اپنے دین اسلام کی جو ہے وہ پاکیزہ تعلیمات کا تحفظ اور پاسداری میں اپنا کردار اس طرح ادا کیا کہ جیسے حضرت ابو طالب علیہ سلام نے رسول اللہ کی پرورش میں اپنے بھتیجے کے تحفظ کے لئے اپنی اولاد کو نچھاور کرنا پسند کرتے تھے کیونکہ ان کا ایک مقصد تھا ایک مشہن تھا ایک حدف تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بججے وارث اسلام بججے بلکل اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جناب زینب صلی اللہ علیہ کا کردار تھا کہ آپ کا بھی حدف یہ تھا آپ کا بھی مقصد یہ تھا کہ اسلام بججے دین بججے چاہے اس کے حوالے سے کوئی بھی قربانی دینی کیوں نہ پڑھے تو لہذا جناب زینب صلی اللہ علیہ تاریخ انسانی کا وہ منفرد کردار ہے کہ جنہوں نے دین خدا کی سر بلندی کے لیے بہت بڑے مسائب اور علام کو برداشت کیا اسی لیے آپ کو جو ہے وہ ام مسائب اور جبل صبر کہا جاتا ہے بے شک سبح اللہ پوچھا چاہوں گی میں کہ وہ زینب جب کوفے میں گئی تو مولا متقیان نے کس طریقے سے ان کو خواتین کی تعلیم دینے کیلئے ذریعہ بنایا سبیل بنایا تھوڑی سا بتائی کہ مجھے کوفے کے جو شہر کوفے کے شہر میں خواتین کو کس طرح سے تعلیم تھی بیوی نے اور وہ کیا میں سمجھتی ہو بیوی کی طاقت تھی یا وہ کیا ذریعہ تھا کہ بیوی کو عالمہ غیر معلومہ تو کہا جاتا ہے بسیحہ کہا سجدہ سجاد فرماتے بیوی کی جو سوچ تھی وہ این تپلیمی تھی قرآنی تھی تو کس انداز سے خواتین کو جو ہے انہوں نے وہاں کی کوفے کے رہنے خواتین کو جو ہے وہ ایڈوکیٹ کیا اس حوال سے بتائیے جی دیکھیں ابھی جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھوڑا سا جناب زینب سلام اللہ کے صبر کے حوالے سے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جو صبر تھا کس طرح یعنی کتنے مسائب کتنے مشکلات انہوں نے دیکھی اور بقاعدہ جیسے شام میں اور کوفے کے بزار میں آئیں اور وہاں پر جس طرح وہ حالات تھے اور بقاعدہ ان پر شام کا تو منظر یہ تھا کہ ان پر پتھر بھی پھیکے جا رہے ہیں کوفے میں بھی وہ حالات اس طرح تھے کہ وہاں پر بھی آپ نے اس عالم میں اس طرح صبر کا درس دیتی ہوئی نظر آتی تھوڑا سا خواہر میں اس حوالے سے آپ کے سامنے جناب زینب کی مختلف جو یعنی وہ تھوڑا سا ان کی شخصیت کے حوالے سے بھی بیان کروں گی پھر میں آپ کے موضوع کی طرف اور آپ کے سوال کی طرف جو ہے وہ آتی ہوں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی جب ہم حیات طیبہ کو دیکھتے نا تو یعنی وہ ایسی یعنی ہم کہنا چاہئے کہ مقدس وجود میں ایک عظیم کائنات کو سمیٹے ہوئے یعنی وہ زینب ہے وہ ثانی زہرہ ایک ایسی عظیم کائنات جس میں عقل اور شعور کی شمیں جو ہیں اپنی مقدس کرنوں سے کاشان انسانیت جو دروبام کو روشن کی ہوئے ہیں اور جس کے منارہ عظمت پر کردار سازی کا ایسا پرچم لہراتا ہو نظر آتا ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے مقدس وجود میں دنیا بشریت کی وہ تمام عظمت اور پاکی زرفت سمٹ کر ایک مشل راہ بن جاتی ہے اگر ہم جناب زینب زنان اللہ علیہ کے زندگی کے مختلف مراحل کو بھی اگر دیکھیں اسلامی معاشرے میں جو رونوما ہوئے یعنی آپ نے دیکھے ترہ ترہ تغیرات کو اور نسلی افتخار کو رواز دے رکھا ہے اور علیہ اعلان اسلامی حکمات کو بقاعدہ پامال کر رہے ہیں تو مولا کائنات علی بن عبی علیہ علیہ کی دختر بیٹی اپنے بھائی حسین کے ساتھ اسلامی حصولوں کی بڑھتری کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہو گئی جناب ہم دیکھتے ہیں یعنی سب بھائی اور بہن کی محبت نہیں تھی اسلامی اقدار کی حفاظت اور جو ہے انہراف سے اسلام کی نجات کے لیے امام حسین علیہ سلام کے ساتھ سفر میں شامل ہوئی تھی کیونکہ آپ کا پورا وجود عشق حق یعنی اور عشق اسلام سے سرشار تھا اور اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ کوفے میں آپ کی علم کا چرچہ جو ہے وہ روز بروز مردو زن کی زبان میں تھا اور گھر میں آپ کے علم کی تعریف ہو رہی تھی اور جاتا ہے کہ لوگ خواتین آپ کے علم کی تعریف مولی کائنا طلیب نے بیتو علی علی سے کیا کرتے تھے تو کیوں نہ کریں کیونکہ اس بیٹی کی تعریف ہو رہی تھی جس کے والد جو باب شہر علم ہے اور اس طریقے سے ہم دیکھیں کہ حضرت زینب نے واقع کربلا میں اپنی عظیم جنگ اور جہاد کے سب سے بڑے مارک کربلا کے انقلاب کو رہتی دنیا کے لیے جاویدہ بنا دیا اور فصاحت اور ملاغت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جناب زینب سلام علیہ نے اس طرح خدبات دیے کوفہ اور شام میں کہ لوگ جو ہیں وہ دنگ رہ گئے تھے حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو سبر و رضا کی میراج پہ جو آپ فائز تیں اور جس طرح سے آپ نے استقامت کا مظاہرہ کیا جس طرح کے آپ نے عظم و حمد کا مظاہرہ کیا یہ اس کی مثال ہمیں آج تک نہیں ملتی جو جناب زینب سلام علیہ علیہ نے کوفہ کے بزار میں جس طرح آپ نے بقاعدہ ایک آپ کا کردار نظر آتا ہے اور جس طرح کے سے آپ اس قدر فسی و بلی کا قدبہ بیان فرماتی کہ آپ کے ایک ایک جملے جو ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں اتر جاتے اور آپ یعنی ہر مقام پر جو ہے یا چاہے وہ بزار کوفہ ہو چاہے وہ بزار شام ہو چاہے وہ دربار شام ہو ہر مقام پر آپ نے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے مشن کو زندہ کیا اور آج اگر ہم دیکھیں قوتین کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ پیغام ہے جناب زینب سلام علیہ کی صیرت کے حوالے سے اگر ہم ان کی صیرت یعنی ان کی صیرت سے اگر ہمیں دیکھیں تو شکر کا درس ملتا ہے صبر کا درس ملتا ہے کیونکہ وہ جبلہ صبر ہے اور حالات چاہے کتنے بھی مشکلات ہوئی ہیں جناب زینب سلام علیہ آج کی خاتون کے لیے بقاعدہ مشل رہے ہیں اور یہ سبق دیتی ہیں کہ حالات چاہے کیسے بھی ہوں کیوں نہ ہوں خواتین کو حمد نہیں ہارنا چاہیے فاصلہ اور نہیں ہارنا چاہیے کیونکہ دیکھیں دین کی سربلندی اور حق کی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جانا ہی عقل مندی کا تقاضہ ہے اور عورت کو ایک خاتون کو صبر و تحمل کا نمونہ ہونا چاہیے آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں جو کمزوریاں میں نظر آتی ہیں جس کی وجہ سے وہ کیا ہے کہ صبر ختم ہوتا جا رہے ہیں تحمل ختم ہوتا جا رہے ہیں وہ عورت وہ ہستی ہے کہ جس کی گود میں ایک نسل پروان چرتی ہے اگر ایک عورت دیندار ہو نیک ہو اور علم لگتی ہو تو وہ نسلوں کو سوار سکتی ہے اسی طرح بس میں آخر یہی کہنا چاہوں گی خوہر کے عورت کے لیے جو جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسوائے حسنہ جو ہے وہ ایک زادہ راہ ہے اگر آج کی عورت اپنی زندگی کے ہر معاملے میں کردار زینبی کو بد نظر رکھے اور جناب زینب صلی اللہ علیہ کے کردار کو اپنا لیں تو کوئی ایسا کوئی وجہ نہیں ہے کہ معاشرے میں پھیلی ہوئی جو یزیدیت کا خاتمہ ہو سکے لہذا آج کی خاتون کو دین اور دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنے ہر معاملے میں جناب زینب صلی اللہ علیہ کی زندگی سے سبق لینا چاہیے اور ان کی کردار کو جو ہے وہ اپنانا چاہیے تھوڑا سا خواہر میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ آپ نے جیسے کوفے کے خدبے کے حوالے سے بیان کیا تھا تو میں یہ کہوں گی کہ جب کافلہ جب یہ کوفہ پہنچ جاتا ہم نے خود بھی کی حوالے سے نہیں پوچھا تھا یہ ملادت کا پرگرام ہے تو مسائب کے حوالے سے پھر وہ مختصر ہوتا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم جب جناب زینب کے مسائب کے حوالے سے گفتب کریں گے تو تحریم کو یاد رکھیں گے اور تحریم کو ناظرین ہمارے پرگرام میں آپ کو دیکھتے رہتے ہیں اسپیشلی رمضان کی پرگرام میں تو میں لازمی مدود کرتی ہوں کیونکہ جتنی خوبصورت طریقے سے گفتب کرتی ہیں تحریم وہ دل میں ادرتی ہے اور آمادگی رمضان تو ہمیشہ میں نے ساہا ہے کہ میں تحریم کے ساتھ ہی کروں جہاں ناظر ہمت شکل سن پر نازم کی ایک صفت ہے وہاں ہم نے ہوش روا جناب زینب کو پایا ہے یہ جناب زینب ہے کہ کوفے کی محلے میں جب خواتین کوفے میں رہنے والی خواتین جناب زینب کے پاس آتی ہیں تو جناب زینب ایک ایسا درس دیتی ہے جو میں سوشتی ہوں آج نصہ کے لیے کلیا ہے اور وہ درس یہ تھا کہ جب وہ خواتین آتی ہیں تو جناب زینب فرماتی ہیں امام حسین کہتے ہیں کچھ خواتین آئی ہیں جو بی بی آپ سے بہن زینب آپ سے درس دینا چاہتی ہیں تو جناب زینب فرماتی ہیں کہ اے خاتون آپ ابھی تشریف ایک ایسا تیگویا مہمان نوازی سر آنکھوں پر لیکن بی بی کلیا دے رہی ہے کہ اے خاتون اے خانت ابھی آپ تشریف پہ کٹا ہتی ہیں کیونکہ درس یہ تھا کہ بی بی فرماتی ہیں کہ آپ جو کے بعد مغرب آئی ہیں کل علل صبح آئیے گا کہ جب ہمارے گھر کے مرد اپنے ہر وہ زب کیلئے ریکل جائیں یعنی کوئی بھی مرد جب کسی گھر میں موجود ہوتا ہے تو نصہ کا آنا اس وقت مناسب نہیں ہوتا بی بی کا مطلب اور درس دینے کا مطلب یہ تھا کہ آپ جب آئیے جب گھر کے جو مرد حضرات ہیں وہ ہر وہ زب کیلئے یعنی رسک کمانے کیلئے گھر سے باہر جائیں اور اس وقت خاتون جو ہے وہ آپ کو مقاطف کر سکے بنت خاتون جناب بنت علی ہے زینب بنت خاتون جناب بنت علی ہے زینب بلشن فاطمہ زہرہ کی کلی ہے زینب اور کبھی زہرہ کبھی حیدر کیا گوش میں پلی اتنی قرآنوں کی بودی میں پلی ہے زینب اور جب بھی تیرا نام لیا تلی ہے مشکل تیرا نام ہے جنارے علی زینب اس کے ساتھ ساتھ ناظر آپ نے پرگرام کبھر سے کام کرتے ہیں آپ بہت ممنون و متشکر ہیں تحرین قاظم صاحبہ کے کہ وہ پروق حاضر ہوئی اور وہ نے اس پرگرام کو چار جان لگائے جناب زینب کی صیرت کو جاگر کیا بہت شکریہ آپ کا بھی آپ سلامت رہیے کہ آپ نے اتنے خوبصورت پرگرام میں اور جناب زینب سلام علیہ علیہ کی صیرت پر گفتکو کرنے کا موقع دیا بہت شکریہ تحریم اور رمضان کے پرگرام تو ہمیشہ ہم بادر کرتے ہیں ناظرین سے کہ وہ تحریم سے ابتداء ہوتی ہے انشاءاللہ آپ رمضان کے پرگرام میں لاتمی تحریم کو ہمارے ساتھ دیکھیں گے آپ نے بہت خیال اکھی گا تحریم اور ہیڈر ٹیمی کی طرف سے بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آئیں دوام دیکھنے والی ناظرین کو بولنا چاہوں گی کہ کچھ سجیشن آپ کے پاس کو ہمارے پرگرام کے لئے تو ضرور سائے گا کہ جب تک اپنی مذبان کو جزر دیس ہے